پیارے بچوں آسا کرتا ہوں آپ سبھی سواست اور مست ہوں گے میں آپ کے ساتھ آسیس سر آج کی ویڈیو میں ہم نوی ورکشیٹ کو سمجھیں گے اس میں ہمارا پار چل رہا ہے ہندی وسنت کلاس ایٹ میں وسنت میں لاکھ کی چوڑیاں جس کے لیکھا کے کامتہ ناک اس کے آپ تین بھاگ آلڑی پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو تینوں ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو لنک ویڈیو کے ڈسکیپسن میں آپ پرانے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم چوتھے بھاگ کو پڑھیں گے اور کہانی کو اور آگے بڑھاتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو چلیے فٹا فٹے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اپنے دوستوں کو بھی جرور شیئر کیجئے تو آپ بھی تک آپ نے دیکھا جو بدلو ہیں وہ لاکھ کی چوڑیاں بناتے ہیں اور ویسے بدلو بہت اچھے انسان ہیں لیکن جب کسی محلہ کے ہاتھ میں وہ کانچ کی چوڑیاں دیکھتے ہیں تو بدلو چڑ جاتا ہے اور وہ کئی بار تو انہیں بھلا برا بھی کہہ دیتا ہے لیکھک بدلو کے پاس گھنٹوں بیٹھا کرتے کبھی شہر کی باتیں ہوتی کبھی پڑھائی کی باتیں ہوتی کبھی لیکھک انہیں ملائی اور آم دودھ بھی کھلایا کرتے تو چلیے آپ دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہوتا ہے میں بہدھا ہر گرمی کی چھٹی میں اپنے ماما کے یہاں چلا جاتا ہر بار لیکھک گرمی کی چھٹیوں میں ماما کے یہاں یعنی کی ببلو کے پاس بیٹھ جاتے لاکی گولیاں میں ملتی ہر ایک آل مہینے وہاں رہ کر سکور کھولنے کے سمیں واپس آ جاتا ہر بچے ہر کوئی جب بھی گرمیوں کی چھٹیاں پڑتی ہیں تو اپنے ماما کے پھوپا کے چاچا کے تاو کے سب کے گاؤں چلے جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہوں گے کس کے گاؤں جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں پرانتو دو تین بار میں ہی بار ہی میں اپنے ماما کی یہاں گیا ہوں گا تب ہی میرے پتا جی کی دور سہر میں بدلی ہو گئی جو لیکھک کی پتا جی ہیں ان کا ٹرانسفر ہو گیا بہت دور اور جب ٹرانسفر ہو گیا تو ایک لمبی عوضی یعنی کی ایک لمبی سمیں تک میں اپنے ماما کے گاؤں نہ جا سکا مطلب کی جہاں بدلو لیکھک اور ان کے پاپا رہتے تھے فیملی وہاں سے ماما کا گھر نجدیک تھا تو آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن تباہ دلہ ٹرانسفر بہت دور ہو گیا تو ماما کے گاؤں گھر جانا آنا کافی کم ہو گیا تب لگوگ آٹھ دس ورسوں کی بعد جب میں وہاں گیا مدب پہلے تو ہر سال جاتے تھے لیکن جب دور ٹرانسفر ہو گیا تو لیکھک کرے کہ میں آٹھ دس سال بعد گیا تب میں اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ لاکھ کی گولیوں میں میری روچی نہیں رہ گئی تھی ہر ایس میں کھیلنے کے الگ کھلونے ہوتے ہیں الگ انٹریسٹ ہوتا ہے الگ روچی ہوتی ہماری جیسے اور بڑے بڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کچھڑ میں کھیلا کرتے ہیں کنچے کھیلا کرتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تب ہم تھوڑا کرکیٹ بیڈ بول کھیلنے لگ جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اب ہم آوارہ ہو جاتے ہیں مجھا کر رہا ہوں میں لیکن کافی سارے بچوں کے منطب دیرے دیرے کھیل میں چینجز آنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر بدلو لے خک کہہ رہے کہ میں بھی اب لاکھ کی گولیاں مجھے اچھی نہیں لگتی کیونکہ میں بڑا ہو گیا تھا آتا گاؤں میں ہوتے ہوئے بھی کئی دنوں تک مجھے بدلو کا دھیان ہی نہیں آیا پہلے بدلو کا دھیان کیوں آتا تھا کیونکہ لاکھ کی گولیاں ملتی تھی اور چھوٹے بچوں تو وہیں جاتے ہیں کھیلنا جہاں انہیں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے لیکن آج لاکھ کی گولیاں انٹرسٹن ہی نہیں ہے تو لے خک کو بدلو کا بھی دھیان نہیں آیا اس بیچ میں نے دیکھا کہ گاؤں میں لگ بگ سبی ستریان کانچ کی چوڑیا پہنے ہوئے ہیں لاکھ کی چوڑیا پہنتی تھی لیکن اب بدل گیا سمیں بدل گیا سب مہلائیں لگ بگ نائنٹی پرسنٹ کانچ کی چوڑیا پہنے رہی ہیں ورلے ہی ہاتھوں میں میں نے لاکھ کی چوڑیاں رکھی تب ایک دن سیسا مجھے بدلو کا دھیان ہو آیا بات یہ ہوئی کیسے یاد آئے دیکھو بدلو کی برسات نے میرے ماما کی چھوٹی لڑکی آنگر میں فسل کر گر پڑی اور اس کے ہاتھ کی جو کانچ کی چوڑی ٹوٹ کر اس کی کلائی میں گھوز گئی اور بہت خون بہنے لگا تو چھوٹی چھوٹی لڑکی تھی لیکھک کی بہن ماما کی لڑکی بہن کانچ کی چوڑی اس کے ہاتھ میں گز گئی تو خون بہنے لگا اب کیوں یاد آئے دیکھو اور اس کے ہاتھ جو کانچ کی چوڑی ٹوٹ کر کلائی میں گز گئی خون بہنے لگا میرے ماما اس سمیہ گھر پر نہیں تھے مجھے ہی اس کی مرم پٹی بغیرہ کرنی پڑی تب ہی سہیسا مجھے دھیان آیا یہ کانچ کی چوڑی سے کہ بھئی دھیان آیا میں نے سوچا کیوں نہ بدلو سے ملاوں کیونکہ بدلو کہا کرتا تھا کہ بھئی کانچ کی چوڑیاں بڑی ناجک ہوتی ہیں ہاتھ ناجک ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں خطرناک بھی ہوتے ہیں یہ سارے باتیں ہوتی تھیں آتا سام کو میں گھومتے گھومتے اس کے گھر چلا گیا کس کے بدلو کی بدلو وہیں چبوترے پر نیم کے پیڑ کے نیچے ایک ہاتھ پر لیٹا تھا نمستے بدلو کاکا میں نے کہہ دیا تو لیکھا بدلو جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا مطلب کام نہیں کر رہا تھا ہے نا آپ نے یہاں نوٹ کیا ہوگا بدلو جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے نمستے بھئی آ اس نے بھی میری نمستے کا سمپل سا آنسر دے دیا اور اٹھ کر کھاٹ پر بیٹھیا مطلب میں نے نمستے کہا تو کئی بار لوگ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی نمستے نمستے کر ہی دیتے ہیں پر ان تو اس نے مجھے پہچانا نہیں اگر پہچانتا تو حالچال پوچھتا ہمیں لے دودھ ملائے لاتا کچھ اور باتیں کیا کرتا لیکن نورمل سا آنسر تھا نمستے نمستے اور دیکھ تک میری وہ نہارتا رہا دیکھتا رہا کون بندہ ہے میں ہوں جناردن کاکا آپ کے پاسے گولیا بنوا کر لے جاتا تھا میں نے اپنا پریچھے دیا اصل میں ہمیں پتہ لگا کہ لیکھا کا نام جناردن تھا تو بتایا بھے جناردن بدلو پھر بھی چپ رہا مانو اپنی سمرتی پٹل پر عطیت کے چتر اتار رہا ہو مانو کچھ یاد کر رہا ہو پرانی باتیں کون جناردن کون لاکی گولیاں وہ سب کچھ کیونکہ بہت پرانی باتیں آردس سال پہلے والی بات کو بدلو کو یاد کرنا ہے تو ٹائم لگے گا اور تب وہ ایک دم بول پڑا آو آو للا بیٹھو للا سے سمجھ گیا کہ مجھے پہچان گیا بہت دن بعد گاؤں آئے تو یہاں پر پہچان گیا کہ بہت دن بعد گاؤں آئے تو یہ آج کا ہمارا پار تھا جو کی لکھک بہت سال بعد بدلو سے ملنے آتے ہیں بدلو کا لگ بھگ دیکھو یہاں پر جو آردس سال بعد کافی بدلاب چینجز آگئے ہیں بدلو میں بھی اس کے کام میں بھی بدلاب آگیا ہے تو چلے ہم آگے اگلی اگلی ورکشیٹ میں پڑھتے ہیں تب تک یہاں پر کچھ سوال دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے لیکھک گرمی کی چھٹی میں کہاں جاتا تھا چار سوال چار اپسن ہیں سہر جاتا تھا اپنے دوست کے یہاں جاتا تھا چاچا کے گاؤں یا اپنے ماما کی یہاں تو کہاں جاتا تھا اپنے ماما کے یہاں یہ بالکل کریکٹ آنسر ہے اگلا سوال ہے بہت دنوں بعد ماما کے یہاں جانے پر لیکھک کو کس چیز کی بنی چوڑیاں چوڑیاں بہت آئت میں دکھی سونے کی چوڑیاں دکھی مٹی کی چوڑیاں دکھی کاج کی چوڑیاں دکھی یا لوے کی چوڑیاں دکھی تو لمبے ٹائم بات کیا چینجے دیکھا لیکھک نے تو سب لیڈیزوں کے آت میں کس کی چوڑیاں تھی کاج کی ٹھیک ہے تیسرے سوال ہے لیکھک بدلو کو اپنی یاد دلانے کے لئے اپنا نام کیا بتاتا ہے جناردن رام منوہر کملیس اور سنیل تو آپ کو پتا لیکھک کے کیا نام تھا جناردن تو پہلے کا سوال ہے ماما کے یہاں دوسری کا کانچ کی چوڑیاں تیسری کا ہے جناردن تو چلیے چوتھا پانچوان اور چھٹا ہماری ایکٹیوٹی ہے یہ سوال تھوڑا سا ایکسپلین والے ہیں بڑے ان کے آنسر آپ کو دکھاتا ہوں چلیے چوتھا سوال ہے لاکھ کی گولیوں میں لیکھک کی سوری لیکھک کی روچی کیوں نہیں رہ گئی تھی آج لیکھک کی روچی کیوں بدل گئی چھٹپن میں یعنی بسپن میں لیکھک لاکھ کی گولیوں سے کھیلتے تھے لیکن آج لیکھک بڑے ہو چکے تھے لاکھ کی گولیوں سے کھیلنا انہوں نے بند کر دیا تھا اس لیے اب ان کی روچی لاکھ کی گولیوں میں نہیں رہ گئی تھی آج لیکھک کی کھیل بدل گئی تھی آپ آج کل کون سا کھیل 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 کھل میں آپ مزہ آتا ہے سب سے زیادہ مزہ مجھے کمنٹ میں اپنا جرور بتائیں تاکہ یہ سمجھ پائیں کہ لیکھک اور آپ میں کتنا چینجز ہے اگلا سوال ہے آپ کے بچار سے گاؤں کی عورتوں نے لاکھ کی چوڑیوں کی وجہ جگہ کانچ کی چوڑیاں پہن کیوں شروع کیا ہوگا سمجھ کے ساتھ دنیا بھی بدلتی رہتی ہے ساتھ ہی لوگوں کا رہن سہن کھان پان پہنا فیشن سب بدل گیا آج لوگوں کا پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے آج بڑے بڑے ہو گئے کھان پان بدل گیا پہلے مکہ کی روٹی آج سب پیجا برگر مموس کھانے لگے پہنا ہم کیسے کپڑے پہنتے تھے اور آج بلکل کیسے فیشن میں بدل گئے سب ہمارے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہو گئے بال دیکھو ہنی سنگ اور پاپ بنانے لگے ہیں فیشن بھی بدل گیا ہے آج مہیلائن نئی فیشن کی کانچ چھوڑیا پہنا پسند کرنے لگی ہیں اس لئے لاکھ چلن بند سا ہو گیا ہے اس لئے لاکھ کی چھوڑیا بھی لوگوں نے پہنا بند کر دیا ہے تو یہ ایک ایکٹیوٹی ہے آپ کسی ایسے بیکتی سے ملاقات کا ادھارن دیجی جس سے آپ بہت دنوں بعد مل رہے ہوں اور کوئی ایسے انسان جس سے آپ چال سال بعد چھ سال بعد ملے ہوں اور انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں ہو آپ نے بار بار پہچاننے کے لئے کہا ہو تو تب آپ کی ریسپون آپ کا کیا ریسپونس رہا تو چلیے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ اپنے ہی ایکسپیرینس یہاں پر چینج کر لکھ ہو گئی پچھلے سال جب میں اپنے ان ٹیچر سے ملا جنہوں نے مجھے بسپن میں پڑھایا تھا جو کہ گاؤں میں ملنے کے بعد بھی میرے ٹیچر نے مجھے نہیں پہچانا پہچان نہیں پائے جب میں نے ان کی بہت ساری باتوں کو جیسی میں نے بتا تو ترند یاد لے ٹیچر ہمیں پہچان گئے اس کے بعد پہچان پائے تو یہ میرا ایکسپیرینس آپ اپنا ایکسپیرینس چینج کر کے لکھو گئے کیسے لگی ویڈیو جرور کمنٹ کر کے بتانا جتنے سوال میں نے آپ سے پوچھے ہیں ویڈیو میں ان کے